موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی جیاریم تیسی حادی رکھ جاں حزمیں محتاجی مخلوق جی شلکادر نکاریم عربی عبداللتیف کے حکوویل نویساریم پرکش پیاریم بھرے جام جنت جو السلام علیکم ناظرین آوے آمان جی پہنچی میز بان تہرہ جو این پروگرام آہے صبح مہران صبح این مہران مانا صبح ڈاڈی حسین مجھے تو صبح حسین تیوین دیا ہے پر جکے آئے المہمان آہے نونان جیب صبح ڈاڈی یادگار خوشگوار سچھی تیوین دیا ہے ناظرین صبح صبح جو وقت آہے ہی پہر ڈاڈو سچھو ہون دیا ہے خوبصورت ہی پہر ہون دیا ہے این دیا جو شروعات جدن تھی دیا ہے یعنی ایسا جدن کاری اندھیری رات ماہ سجاک تھی صبح جاک کرنا سجا جا کرنا نصیب تھی انتا نوڈی نصیب تھی ہے تو یعنی ایسا ڈاڈا خوش نصیب آئیوں نوڈی نصیب تھی دیا ہے نئی زندگی آنچوا نصیب تھی دیا ہے ہر انسان کے انسان جو جی کو کم ہوں دیا ہے اوہو نئے طریقے سان سٹارٹ تھی دیا ہے منہ اوہو جوش والوالو جن کا پیتا مجھ کو کم کئے ہو نیکنے انداز سان نئے طریقے سان کرنڈ جی کوشش کئے ہو نظرین صبح صبح جو وقت آہے اوہاں جلائے نیک تمنہ آؤں نیک دعاؤں ہمیشہ ہون دیا ہے اوہاں شال جگ میں سرا آؤ جو جتے بجو خوش جو مہکندہ رہو بہکندہ رہو پینجن سان پیارن سان گھر بھاتن سان ہمیشہ پیار محبت خوش اخلاقی سان گزاریو جتے بجو پینجے کم سان پینجے کردار سان ہمیشہ سبنج دلن میں خاص گھر گہرا مقام جوڑیو ناظرین مغال کئی تا سبو جو وقت آہے ہی وقت ڈاڈو سٹھو ہون دو آہے مجھو وقت نلہ سٹھو ہون دو آہے جو آؤں ہاں سبنج خدمت میں حاضر ہون دیا آیا پینجے ساموری ٹیم سان جنہیں پینجے ٹیم کے پرجوش دسندی آیا آؤں وہ ڈاڈی پرجوش تھی وین دیا آیا کم کرانے جاب طریقہ آن دا یعنی اسا کو کم کرے چکا آئیوں آئیں کو کم تھی چکا آئے تب وہ جنہیں اسا انہ کم میں وری اتواج داتا ہے انہ میں انویشن چھا آئے چھا نوان آئے وہ وری اتوائی آئے دنگا چھو پیا آئیں یونائٹید نیشنز میں ایہو سیلیبریٹ تھے ہوئے نائنٹین فیسٹی ٹو اوئے ہوئے ہو جنہیں فرس ٹائم یونائٹید نیشنز میں ومنز دے سیلیبریٹ کئے ہوئے 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 ہو منا جنڈر انیوکیلیٹی جنہیں گال اچھے تھی عورت ان مردن جے وچھ میں انبارابری جے گال اچھے تھی تب وہ عورت جو نارو بلند تھیے تھو اے تھیان بکھا پے پر اصا یہ گال کندھائیوں تا عورت برابر مرد جے آئے حق ملن تھا کردار پہنجو چھا ہے کم پہنجو چھا ہے یوں عورت تے آئے یوں اصاں تے آئے تہنے معاشرے میں اصاں کی ہیں اگیاں آچوں تھا کی ہیں اگ بھرا تھیوں تھا یعنی ہنے این کون تھا اصاں چاہی سکوں وہ وقت نہ ہے تا اصاں چاہوں تے ہر جگہ تے عورتوں قیدہ ہیں ہر جگہ تے عورت جسمانی آئیں زہنی تشدد تھیے پہو بلکل کچھ پاسا ایڑا ضرور ہوندہ اصاں پوزیٹیو سائی ڈھلن دا سنی اکڑو پوزیٹیو ایسپیکٹ سوسائیٹی جو دکھا رہی دا سنی اصاں یہ ہو چاہی دا سنی تہنے سوسائیٹی جو جکو پاچھو آہے اکڑو سٹھو ہو آمان تا ہی پہنچا آئے سب بلکل کچھ ڈھکیا لچپل کچھ گالیوں آئیں ضرور اگیا آئیں دیوں آئیں اوان جی آگیا آئیں جکے بڈسندر باشاور آئیں انہیں کے نگال جی چنگی ریت خبر آئے تہاں جو سماچا آئے چھا ساں جو معاشرو آئے چھا تھیے تو چھا تھیاں خپے اصاں جی کوشش ہوندی آئے تہاں شاور جی طرف دوں مہران تیو جی آئے گال کن دی ہلندس ناظرین تہاں مہران تیو جی ہمیشہ یہ ہی کوشش ہوندی آئے تہاں تعلیم کے اگ بھرو کرے سکوں اور اتن جا حق بارن جا حق آئیں جی کے بیماری مختلف تھی دیو آئیں یعنی جی کے عام ایشوز ہوندہ آئیں وہی بھائی لائٹ ضرور کند آئیں ہائی لائٹ کرن جو ہمیشہ ہکڑوئی مقصد ہوندو آئے تہاں جی کو پوزیٹیو فیکٹر آئے وہ دیکھا سکوں کو حل بود آئے سکوں سو ناظرین آئوں جی کے آئے مہمان آئیں انہیں جو انٹرڈکشن کرائیں دس گھڑو انتظار ہوں ہاں کے کون کرائیں دس گھر گال کندی حل دی آیا تہاں جی کے سٹھا باکردار سانجے معاشرے جا فرد دوندان اور توند انہیں کے کینپ انٹرڈکشن جی ضرورت تناہے اندی پر آئوں کوشش کرن دس تینے پروگرام جی تصل سل مطابق خوبصورتی سانجے انٹرڈکشن آئوں کرائے سکا سو اجے جن کے مہمان سانوات موجود آئیں مجھے لائے قابل فقر آئے یا گال آئوں انہیں جو انٹرڈکشن کرائے رہی آئے آئیں پورا پروگرام آئوں انہیں کنڈکٹ کندر سے ان کوشش کندر سے پروگرام کے سچوانے لا بھائے تو کرے سکا سو اسانوات میڈم فریدہ شیخ موجود آئیں موڈل سکول جی کے بئی کیمپس آئیں ان کے سنبھالن پہیوں پہنجوں خدمتوں سر انجام دیاں پہیوں سو میڈم فریدہ شیخ صاحبہ جن اسانوات موجود آئیں ناظرین انہیں کھاں علاوہ اسانوات غفتہ زلفکار موجود آئیں کمانڈو اسکولنگ سسٹم یعنی انہیں جو پہنجو کھڑو سکول آئے وہ حلائن پہیوں ہیں برانچز بائیں سو وہ دی کو انہیں جہوالسان بما کے بدائیں دیوں انہیں کھاں علاوہ اسانوات مہمان موجود آئیں سادیہ امرین اسانوات موجود آئیں ناظرین پہنے ایڈوکیشنسٹ آئیں آئیں ٹیچرز ٹرینر آئیں جے کہ ٹیو ٹیز دنیو بین دیو آئیں تا اوہے بر دین دیو آئیں ٹریننگس آئیں انہیں کھاں علاوہ گرلز ایڈوکیشن ایمپاورمنٹ بہو کم کن پہیوں یعنی مختلف ایکٹیوٹیز آئیں انہیں جو انہیں ہو جے کو ان بزیب آئیں انہیں مانا پہنچ جا جا کہ کم آئیں سادیہ امرین دی رہی ہوں آئیں سو انہیں اصلاوات ڈاڑا خوبصورت گیس پہ جو موجود آئیں آئیں انہیں جو طرف حلی رہی آئیں انہیں پروگرام جو طرف ایک اوکھا اکتے ودھائیں دے انہیں کی آئیں اسلام پیش کرنے امرین فریدہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام اوگوڑ مورنگ جو اللہ آئیم جو اللہ آف جیسے وہ بالکل سچھیا ہے عورت مار چاہے ازادی مار چاہے وہاں تا سب بنی آسان جائیں پر عج کو خاص دی ملائے پہ مجھے وہاں کے مبارک ہو جے مہربانی سب بنی کے مبارک ہو جے تاہاں پانی گال کئی تا سب بنی آسان جائیں بالکل انہ میں کوشکن آئیت سالہ جاٹری سو پنجھٹ دی ہیں ای آسان جائیں پر کہیں ہی کرنی ہیں تیوری ویئی انہیں جیسے پچارکن دائیں بلکل گلہیں دائیں یا انہوں کے جیسے دائیں 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 سالہ میکیڑیوں کمیوں کوتا ہی آہین آسان کے کئی ہیں اوور کم کئی ہیں کئی ہیں پانجی شخصیت کے نمائیہ کئی ہیں کئی ہیں پنجھو پانے کے منجر آئے ہیں اے نئی نسلت آئی یہ ہو ری پیغام پہنچائیں بالکل زبردست میڈا بونکہ علاوہ ہتی اچھی کرے وہی کرے کیا محسوس کر رہے آئے ہو نا تمام سٹھو سبو سبو جنہیں مانو اللہ یہ نہانے اڑھو ٹرینڈ پہے ہوائے جو باری ان کے بجوت تھے نائن آنچہ دیا آسان جو تک کم ختم تھی چکا آسان پر نئی تقریباً گزارے چکا آئیوں آسان تو اولی برڈز آئیوں جو جنہیں آیا سججہ کرنا نکرن بن تھا آسان اوہا جے کا پرہ پھوٹی نور وارا لمحات آئیں تجلیے جا جے کے اوقات آئیں الحمدللہ اللہ جائے سانا شاید آسان جو واسطہ کچھ اڑھے پیشے سائیں جے میں سانگلہ سویرہ سویرہ اتھوڑوں تو پاوے ہیں پووری ونی اوہی سانگی بارڈن ساگر اسمبلی کرنی آئے کلاسز کے دے سنوا بیلکل اور جی تاہاں جی کہا سانگلی خوبصورت نیدھ چوانا دعوت چوانا آئے لہوئی تو انہیں کے لبے کندیا سان لے آیا سی یقینین اچھی سٹھوڑ ہو لگے تاہاں جے کو جے اٹھا مارچ جے والے کھانگال کیا ہے اورتن جو دیہاڑو ہی تکرے ہانا ساں ویسٹ جی گال تھا کئے ہوتا ہے یا اوہی سو اٹھا یا نو یا دہا یاران جے گھنیو تحریکوں ہلیوں اورتن پانچا حق گھریا جو گھنیو یاوک جے کہیں گارمنٹ فیکٹری میں ایڑو ہارش انوائرمنٹ انہیں کے ملے تھو انہیں کے ضرورت پیتہ سان کے بابا امنہ ساں سکون ساں پہنچے حقن سانگڑ جیہن دیو کم کرن دیو بلکل ایتری انیکوالیٹی چھو آئے معاشرے میں ایتری دسکریمینیشن چھو آئے عورتیں مرد کے داردار خانن میں چاجلیا جنہیں سان کم مجھوں جے کسان جو ایکسپیکٹیشنز آئے جنہیں سان کے بینی کھا ساگیوں آئے ہیں تب وہ سان اور بینی کے الگ تھا عورت کے گھٹ کرتا رکھوں مرد کے متھے کرتا رکھوں بلکل پر پٹے یہاں تہان جی کہانی یہی ساں گال تھا کہیں پر جنہیں ساں انیاب سدھیوں پرانا حلیہ ونیوں اگر ایساں پہنچے اسلامیک جیگال کہیں جنہیں اسلام اچھے تو تہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتور عورت ان کے حق انہوں نے کہا پہلے تک نہیں کہیں وہ مذہب عورت ان کو اترہا کرنا دینا ہوا بلکل 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 براستہ جا حق ہویا اوہ یہ مشورے وٹھنے جا حق ہویا تاں کہ خبر ہے حضرت بی بی خدیجہ تلکبرا جو کترو وڈو رول رہے وہ ٹریڈ کرنے ہوں تجارت کرنے ہوں بلکل یہ تھوڑتر وہیں ہیں جو ورکنگ ومن آئے پیر ہی نہ ہوئی مکمہ کرنے ہوں حضرت بی بی آئیشہ جو رولا ہے جنگوں وڈیو آنے بلکل حضرت بی بی فاطمہ جو رولا ہے انہوں نے کہا فاطمہ بنت عبداللہ ہے رضیہ سلطان آنے اسا انہوں نے کہا اگیا حق امام ابو حنیفہ کی ہیں مشورہ وہ پر یہ دھی کا مشورہ کرنے ہوں حنیفہ کا بلکل مشورہ ہے ابو حنیفہ حنیفہ جو ابو ہوئی ہو تو انہوں نے کہا مشورہ دھی کا وٹھنے ہوئی ہو مرد اسا ہی متا ظلم نہ تو کرے اسا ہم پانڈ کرائیں ہوں تھا ظلم پانچے مرد صحیح 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 اسا ہم پانچے فارم تھی اگر بھی رہا ہوں کہیں شہتے بھی جیٹرمنٹ تھی رہا ہوں تو پو ہی اسا ہم کہ مرد کچھ نہ تو کرے صحیح بلکل حیطان پہ ہی اسے تب منجرائے سگھو تھا اگر ہم وہی کمپیٹنسیز آہیں ہیں بلکل تو اسا ہم منجرائے سگھو تھا بلکل اگر ہم امریکا جو وائس پریزیڈنٹ خاتون آہیں تو اسا ہم سمجھے سکھو تھا اسا ہم تبینہ سر بٹو جو تمام ودو مصال موجود آہیں تو انہوں پہ کم مہن کردار موجود آہیں کم مہن کردار موجود آہیں بلکل تو اسا ہم تبینہ مسال آہیں اگر اسا ہم گال کریں تو سنٹرل یونئر جو بینک آنے جو پریزیڈنٹ خاتون آہیں محمد ہم منس فرشیڈنٹ خاتون آہیں تو سنٹرل یونئر جو کیا جو رول آہیں آہ بلکل آہ ڈر کون جو كترو کترو 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 رول رہے آہہا ہے صحیح ڈر ار گاندھی آہ جو بلکل ڈر ار ار اوی آہ جو پاکستان آہوں بہنیوں تا آہوں جو کترو 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 رول آہے منا ہی جو کسان اندھا کانٹریز تھا چاو آہ پاکستان آہے ڈی آہے ہماری دن پر بات کر سکیں اور اس میں جو انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو جنڈر ڈسکرمنیشن یا ایکویلیٹی پر بات ہو رہی ہے یا ایک تھیم ہے اب ہمارا اس سال کا تو اس میں بالکل میں ہم نے جیسے کہا کہ ہم عورتیں اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں اگر ہم منوا نہ چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی مارچ کی کسی اعتجاج کے بغیر میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ہمارا معاشرہ ایکویل بیس پر اپنی بیٹی کو بھی وہی تعلیم دے جو ہم بیٹے کے لیے کوشش کرتے ہیں ایکویلیٹی آپ وراثت میں بھی ویسی بیٹی کو دیں جو ہمارا دین دیتا ہے صحیح اگر آپ اپنی بچی کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک برابر کی حیثیت دے کے اگر اس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے ہم اس چیز سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ بچیوں کو میں انٹیریئر کہیں کا بھی دیکھوں میرے پنجاب کا دیکھوں میرے سندھ کا دیکھوں بلوچستان کا دیکھوں کے پی کے میں دیکھوں ہم کیوں اس چیز سے ڈر ہیں چلیں ہم خواتین جو شہروں میں رہی وہ پڑھ لے گئیں وہاں پہ عورت کو کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے صرف اسی ڈر سے کہ وہ اپنا حق پہ بات کرنا سکھ جائے گی اس کو شعور آ جائے گا تو وہ شعور آئے گا تو اس کو پوزیٹیو لے نا وہ آپ کے برابر کھڑی ہو جائے گی میرے ہزبنڈ ایک چھوٹے ایریا کے انٹیریئر سندھ سے ہیں انہوں نے تو مجھے بہت یہاں تک آج جو میں بیٹھی ہوں تو اس مرد کی وجہ سے بیٹھی ہوں تو اس ڈر کو ختم کریں وہ ہمیں برابر کی حیثیت جو دیں گے تو معاشرے میں ایک اچھا صدھار آئے گا ہاں عورت تو ایک خاندان چلاتی ہے بلکل اور میرم نے جو ابھی کہا نا کہ ہم عورتوں میں ہی ہمیں یہ گرڈ سونے چاہیے کہ ہمیں آگے آنا ہے تو پھر یہ سب سے بیس جو میں نے اپنے لیے بھی ایک شعبہ چنا وہ تعلیم ہی ہے کیونکہ تعلیم شعور دیتی ہے اور ہمیں براب کرتے ہیں زور درست میرم ڈادو سوٹو ہو آسانے گفتو ہو جیسے اس لئے ضرور آگیاں ودا ہی اندازیں پر ہیں جنر وقت تھی بھائی بھائی اگرے نوڑے بریک چو سو ناظرین ساہیے جی طرف علوں تھا جھٹ موٹی اندازیں ہوا سسان جڑیا رہے جو موسیقی 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 چاندنی کبھی تیکھی دھوپ ہو تم تم نہیں جو دنیا میں تو دنیا کی حیثیت کیا ہے تم نہیں جو دنیا میں تو دنیا کی حیثیت کیا ہے اے عورت تم بے مثل ہو نایاب ہو کمیاب ہو تم اے بنت حووہ تمہیں پہنچے میرا سلام تم سے ہی مہکتے ہیں چہکتے ہیں ہر گھر کے دروبام واہ داڑی سٹھی شروعات میرے ممہ بڈھائیو کیا آئیو ٹھیک آئیو خوش آئیو کیا محسوس کریو پہ اچھے کریے اچھا مار چاہے ندین کی تمکین جزاک اللہ سب سے پہلے تو مہران ٹی بی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے عورتوں کے دن کو اتنی اہمیت دی اور ہمیں اپنے سٹوڈیو میں بلایا عزت بخشی ویسے تو تمام دن ہی عورت کے دن ہیں ہر گھر میں ہر فیملی میں ہر جگہ پہ عورتیں شانہ بشانہ ہیں لیکن آج کا دن میرے خیال سے وہ دن ہے جب ہم خاص طور پہ اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں ایک ماں کے طور پہ ایک بیٹی کے طور پہ میں تھوڑا سے ایک ریسرچ پہ کرتی ہوں کیونکہ میرا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے اور بچیوں کے شعبے سے ہے میں چھوٹا سا پروجیکٹ کر رہی ہوں جس کا نام ہے بیٹی پڑھاؤ سو بیٹی پڑھاؤ ہمارے ہم گوٹھ آباد سکیموں کا ایک پروگرام ہے جہاں بچیاں اپنے گھروں میں بند ہیں تو ان تک تعلیم پہنچانا ان تک اپنی ٹیم کو لے کر جانا اور انہیں بنیادی لکھنا پڑھنا سکھانا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر منا سکیں تو پہلا سٹیپ مدرسہ سکول سے ہے میری بیٹی پڑھے گی جب ہی تو آگے بڑھے گی جب میری بیٹی آگے بڑھے گی جب ہی تو پاکستان آگے بڑھے گا تو ہمارا چھوٹا سا کانٹریبیوشن کمانڈر سکولنگ سسٹم سے کی فاؤنڈر پرنسپل ہونے کے ناتے ایک ایڈوکیشنسٹ ہونے کے ناتے میں نے بھی اپنے گھر سے اپنی بیٹی سے شروع کیا اور پورے پاکستان کی بیٹیوں کے لیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ حق ملے مجھے یہ چیز ملے تو اس کا سب سے پہلے شعور ملے وہ شعور جو صرف تعلیم سے ہی مل سکتا ہے وہ شعور نہ لڑنے سے ملے گا نہ جھگڑنے سے ملے گا اپنے حقوق جاننے سے ملے گا تو حقوق جاننے کے لیے تعلیم سے روشناس ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک جیسے دماغوں کا ہونا ضروری ہے تو اس سلسلے میں بیٹی پڑھاؤ مہم کے سلسلے میں ہم ساتھ ساتھ اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں اور پری آف کاؤسٹ سکل ڈیولپمنٹ اور قرآنی تعلیم اور دنیابی تعلیم جس میں وہ سوپٹ سکلز بھی سیکھ سکیں زبط دست یہ تمام سلسلہ جاری ہو ساری ہے بہترین بہترین بہت اچھے طریقے سے خوبصورتی سے آپ نے بتایا این ایسی نوہ دچھو ونجے اچھا جکرے گال کہیوں ذہن اکجڑا ملی وجن تو ماں سمجھنی آیا یہ مجھے اکڑا پرسنل پرسپیکٹیو آئے تو انگے ذہن اکجڑا کون ملند آئے ہیں خدا تعالی ہر انسان کے انہیں کے جکا شکل دینی آئے مختلف آئے تو سو تھا تھا جو کیوں مختلف آئے ہیں فیچرز ڈیفرنٹ آئے ہیں بہا بہنے وہ موسٹ پروبیبیلی سنڈی سنڈی سو رہے آئے ہیں جنہیں جنہیں شعور پیدا تھی ہے تو صحیح غلط جی سمجھے پیدا تھی ہے وہ انسان جنہیں ملی جلی رہے تو تب وہ صحیح غلط جنہیں ڈیفرنٹ پیدا تھی بنی تو تب وہ ہاس رونے نمونے سانساں رہی سبون تھا اینسان جو ایک لوگ خاص جنہیں مقصد بھی ہو جانا پیتا سان شعور جی طرف بدوں سناظرین ننی گال انسان آؤ میڈم فریدہ شیخ صاحبہ جنسی طرف بدن میڈم امت شاہ جا سمجھو تا عجیس جو نہیں ہی آئے عورتوں جو نہیں ہیں چھو خاص طرح سان مارچ کے ملھائے ہو گنے تھو وہ تو تا سان پہنی مگال کرے چکا سی لکھنی پوہ سان پہنی تیہ تحریکوں یہ مومنٹس حلیوں تا عورت کے آزا دی دی دیو جہ کہیں سادی عمری نے سونی گال کہی انہ سان پہن جی بیٹی پڑھاؤ دیئے کے پڑھائیں مرد پڑھو فرد پڑھو عورت پڑھی تا خاندان پڑھو صحیح بلکہ تاں کی بودھایا تا جنہیں پڑھانے جلائے گوٹھا چھڑے شہران طرف اسا مائی گرٹ کے ہوسیں موڈ ڈرائیوینگ سکھی تقریباً بٹی ہے سال تھی وینے نشہ کے جنہیں ہڈراباد شہر مانے خواہتی ہیں بہر یا ٹریڈنیوں ڈرائیوینگ کنیوں ہوں تم کے خبار آتا سبھی نہیں بابا کھے مانے خوار روزی مانے کچھنے خواہتی ہیں مانے کھے جنہے نشہ سے پڑھو دا دی ہوتا ٹریڈا مانے کچھتا سیکھتا نہیں صرف جلسی اللہ علیہ وسلم ُوہاا, لیکنہ سارے والا تھا KARLADIS ہمارے والا ارسال شیل کے لئے اوہا واپر ہیں سر جہس سر صور سامائیس سکھ ویا اوہ یقین ہیں کہ مشکلوں اچن ہے دنگرہ دکھو ان کے تپی کندے کو تونجے پہان پبجادلی لیں گنا موجا لو اجے کہا جب ایرن لیڈی کی گال تھا ہوا جسو نا کے دو آرسو پیدی اچھا کہ شاہ صحیب ہوا سبق ڈائیو ہے ہوئی ہوئی ہوئے عورت تکھے اللہ پاک کو اس الہی تو دینیوں آہن ہے گال آہنے کا موقع اچھا اللہ چھو اسان جو معاشر میں کہیں خریمی نشان اچھیتی وہ ڈیفرانٹ کس میں جی حراسمنٹ کی تی وہ چاہے منٹل ہوجے وہ چاہے فیزیکل ہوجے وہ چاہے سیکشوال ہوجے تو اگر یہ باہر جی پھارے جی تکر کریں کے لئے گھٹیاں میں سوتیاں میں آشیف جی تا چلیوں تا بھٹا تو چھوکری نہیں تو نیانی نہیں تو چکرے وے جان تو ماٹ کرے وے جان گالان ہونا ہے مانی جو سٹھو سو بھاجے لائے رکھنوں آئے اگر تھا کہ گھٹرننگ آئے ہکڑے بار پڑھاں جی کتا ہوں تو گنجا شاید تو چھوکری ایک پڑھائیں گا بالکل اپا معاشروں نے اساں تباہ کہتنے تو اساں ترین پستی میں دھائی لیا ونیو تاہی جو معاشی جو نہیں اساں انہا کری تعمل آئیں تو اساں جے کہ معاشی معاشرتی سماجی ثقافتی جتروں اساں جوں کامیابی آئیں ایکومپلشمنٹس آئیں جے کہ اساں تو اساں کے بینے ساں شیئر کریں تو بابا اورت کے ان کا گھٹن آئے بس باقی ہانا تربیہ تو مردہ کرنے ضرورت آئے اسے کھاران تو مردہ کے آئے تو انہوں نے کہا چھاگڑا غلام سمجھے گھر میں گھر بندت ہو کریں گھر میں بندت ہو کریں گھر میں بھی آئے اگر وہ وقت تے مینیج نہ کرے باران کے تربیت نہ کرے مانینے پچائے کادو نٹھائے بیارشتان آتا نبھائن ورکم صحیح عورت کھنیا اچھا انہاں جاتاں موطرف آئے ہو بھلی بات ساں چاو یا نہ چاو پر اندر ہونے تو انہیں تو رہی تو انہیں شاہ کے منین بتانے پر پوری دنیا جو خبرنے انہوں کے کہڑوں تو خوف اچھے ایسا سے کمتری شکار تو مردہ ہیں اور تو نہ ہی نوئے صحیح گالے جو کہ انہوں نے ان کے اگران اتھا کھنیا چاہے انہوں کے اعتماد دیو عورت کے تو دسو پانے کی کی نتیمہ ہی رہا ہے صحیح جو ملی ویہان جو مقصد بھی ہوئی آئے تو اس نے گالے ان کے تھوڑوں سو ریفریش کریں ہوں ایم بیان سب بھی نہیں تھا یہ پیغام پہنچا ہی ہوں اساں ایم بید x auditor سو چپ ہیں رہا ہےn جس اچھتا ہے جہاں کریں جس اچھتا ہے جس بھیوں ہاں starting جس بھی ہیں کمیانا سکتا ہے وہ صرف سیتروں سے ہی چھئی 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 تو چاہید نیا ہو چاہید ہو؟ وہ مسما تکنیا ہاں لاسوس بار دل تلدی مسما معزرک ہاں ہمارا لکھا معزرک ہاں ہمارا لکھا انہوں نے خوابت سے پان بن جنیا ہے پان بن جنس ایسا صحیح صحبت سے کوئی نئیز مرمہ Alright سفر مرمہ جب تلدی مرمہ اترا کے پہنس اورت دل دل مرپنہ تھوٹی سے گئے یہ بہت ہاں جی پارٹنر ہے بھیڑ بہت ہاں یہ کہتا ہے جان قربان کر رہتا ہے بلکل بلکل زبردست میرم یہ خوبصورت رشتہ ہے یہ ہی آئے سو سان رنجر لائف کالر بے موجودہ ہیں ان سندنسان گلائیں اسلام علیکم بھیڑ چاہلا خوش ہے بلکل ٹھیک ٹھیک بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں نواب شاکرین نواز کا ماشااللہ ہے ملک 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 م ایتا یہ معاشرے میں بیلنس رہن دو کہ جہاں وہ معاشرے میں توازن نہ ہوں دو تو یقیناً کہ ایک پاسے اوکی لئے پاوندو لڑکی پاوندو توازن جلالہ ضروری آئے تو مرد اور عورت ہیں جسو ہم نے منا تسا کہ مذہب جی گال کھائیوں نے کہ دین جی گالا ہے نرنگ جی نسل جی صحیح گالا ہے تو تہاں جو مرد اور عورت یقینا اللہ پاک رنگ کے یہ پیدا کہ ہوا ہے باگی ہکڑے اپی تھی کہ اساں ننڈڑو رکھی شنگو گڑو ورڈو تو ہاں گا دیتا گیل جنڈی ہاں گیل جنڈی ضرور پٹھا ہے گیل جتو پایا ہوا صحیح بلکل ایو جساں کہ وہ شعور نہ ہے بلکل بلکل میڈم یہ ہی آئے شاگفتہ ظلیفکار بسنسا موجود آئین میڈم اوہاں اویرنیس کی کیا ڈیسو تھا اساں جی ایسی بات پر زور دوں گی کہ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ شعور دے رہی ہے نا میں ابھی میں ہم نے کہا کہ وہ دو پائیے ہیں اگر دو پائیے میں سے ایک میں ہوا کامنا اور ایک میں زیادہ ہے تو بیلنس نہیں ہوگا سموثلی گاڑی چلے گی نہیں اور اس گاڑی کو سموث چلانے کے لیے ہمیں تعلیم اور شعور کیسے دیں گے ابھی ہم نے کہا کہ جیسے ان بھائی نے جو کولر جنڈوں نے کی اور انہوں ایک وہ کہا کہ ہمارے پاس پہلے نہیں دی جاری تھی ان کو بھی تو شعور کسی ماں نے دیا ہوگا ان کو بھی سکھانے میں کسی ماں کا کردار ہوگا تو وہ ماں پڑھے گی تو شعور آئے گا تو اپنی بیٹی کو پڑھانے سے اپنی بیٹی کو تعلیم دینے سے کہ شاید وہ کوئی حق مانگ لے گی ہم سے وہ تو ہمارے دین نے جو حق اس کا دیا ہوا وہ آپ کو دینا ہے یہاں نہیں تو آپ کو جواب آگے بھی دینا ہے لیکن اس ڈر سے ہم اپنے معاشرے میں اپنی بیٹی کو پڑھا نہیں رہے اس کو کٹ آف کر رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا باستر کنی بھی اس کو محارے بھی اسوالو خوبصورا کیا سکتا ہے ہمیں گا مجدی ہیں اسوالو اسلام علیکم بلکم اسلام بلکم اسلام عدی طائرہ خوش آئے ہو تابر صحیح بلکم ٹھیک ادا ہاں پہ جو نالو بودھا ہے ہوں کتھاں گالا ہے آپ پہاں حدیر تیدرے کا ساکی اپلو جو ادا welcome چوندہ ہاں کے ہاں پہنچے پرگرام سبا مہران میں کیا آئے ہو ٹھیک آئے ہو خیر دماؤں تا آجو دماؤں میں خوش آئے وضی عزر الامدلہ بالکل دی عورتوں جو آلم ادھیں آئے سامنے سے یہ سامنے سے ٹھوڑھا میں نے دے وشیوں انہوں نے سامنے سے سامنے جو آلم جو عورتوں کا مبارک ہو جے انہوں نے سلسلے میں والےگری نکور شاعری آئے جنہوں نے آئے عورت عزیم آئے بالکل ادھا بڈھائے وہ ساں کے واہ عورت جو ہر روپ ہر غنگت عزیم آئے واہ عورت جو ہر روپ ہر رنگت عظیم آہے عورت عظیم آہے عورت عظیم آہے وہ پاک صاف دامن پہنجو رکھی جیے تھی بنتے ہوا جی بہت عزت عظیم آہے عورت عظیم آہے عورت عظیم آہے ہر روز ہر قسم جو تشدد صحیح صحیح بے رشتہ نبھائیں دڑھی رفت عظیم آئے عورت عظیم آئے ہوا زندگی سموری لوچے تھی ان لوڑے تھی ہر جائے تے سندس جی محنت عظیم آئے عورت عظیم آئے اے ونڈی گھور آئے گھرتاں وفادار اپہنجے ورساں ونڈی گھور آئے گھرتاں وفادار اپہنجے ورساں آمانواری ہنڈگی مدھت عظیم آئے عورت عظیم آئے عورت عظیم آئے ہوا ماو آت ممتا تھی موجزن رہے پڑ پیرن میں جہنج آتا جنت عظیم آئے عورت عظیم آئے ہوا بھین آتا بھاؤن تا بیندی آئے سدکو ہوا بھین آتا بھاؤن تا بیندی آئے سدکو پنبھین جی قسم سا عظمت عظیم آئے عورت عظیم آئے عورت عظیم آئے ہوا دھیو آتا دم دم دیندی آئے دعاں نیانی نمانی کی قسمت عظیم آئے عورت عظیم آئے عورت عظیم آئے ہوا دھا 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 خوبصورتی ساں آئے دھا 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 خوبصورتی ساں لکھل نظم ساں چاہوں سو نظرین انہیں گالن ساں انہیں ہی نظرین ساں ساں حلندہ سنگلی نڑے ریک چی طرف اساں جھٹ موٹی ہے چوندہ ہوا ساں ساں جڑے رہے جو ویلکم بیک نظرین انہیں گے بھلکار چوندہ ویلکم بیک نظرین انہیں گے بھلکار چوندہ مارچ آئے عورتن جو نہیں آئے آئی مہمان ہے بس آئی دھا دھا سچھا موجود آئے نے آئوں شگفتہ ذو لفکار جن جی طرف آئی مہمان ہے انہیں سوسائیٹی جی گال کئی پہ جو ان بیلنس آئے سسٹم انہیں جی گال کئی پہ تو ان کے تاں کنٹینیو کا جو پیو بس میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ابھی میم نے کہا کہ ہرائیسمنٹ جن پہ جن کی وجہ سے خواتین جو آج باہر آئیں ہیں جو بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں ایک افرہ تفری بنی ہے کہ ہم آرٹ مارچ کو نکلتے بھی ہیں اتجاج بھی کرتے ہیں وہ دراصل صرف ان جو آپ کو فیزیکلی منٹلی ہرائس کیا جاتا ہے ان پہ آج کی بچی نے آج کی عورت نے بولنا شروع کیا ہے تو وہ ہم نے بلکل ہم نے دیکھا ہے میں جیسے میم نے کہا کہ میں نے سٹینڈ لیا اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو ہم عورتیں اتنی سٹرونگ ہیں ہمیں سٹینڈ لینا ہے اپنی بیٹی کے لیے میں اگر یہاں سے ہائیوے پہ ڈرائیو کرتی ہوں تو اگر کوئی مرد دیکھتا ہے یہ خاتون اور ایک سو چالیس پہ چل رہی ہیں اس کو تو سائٹ پہ لگا دیں تو یہ سوچ بدلنی ہوگی عورت سب کچھ کر سکتی ہے عورت کو اللہ نے برابر کا درجہ دیا ہے ماں کا خوبصورت درجہ عورت کو دیا ہے اس تکلیف کو سہنے کا حمد عورت کو دی ہے اس تکلیف سے گزرنے کی حمد اللہ تعالی نے مرد بے شک فیزیکلی بہت مضبوط ہے لیکن اللہ نے اپنی محبت کی شباہت جو ہے وہ ماں کی محبت سے دی ہے تو پھر عورت اتنی سٹرونگ ہو کہ اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے ہم اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں ہم اسیز کو یہ سمجھیں کہ اگر ہمیں شعور ہے نا تو ہمیں سٹینڈ لینا بھی آنا چاہیے تو اس میں میں آج کی بچیوں سے صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں کہیں کوئی آپ کو درا نہیں سکتا کہیں آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا اگر آپ میں وہ گرٹس ہوں میں اگر آج اکیلی ہائیوے پہ ڈرائیو کر سکتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ میں عورت ہونے کے باوجود بہت سارے مردوں سے بہت اچھی ہوں میں پاکستان نمبر ون ہوں نشانہ میرا بہت اچھا ہے ویپن میرے پاس ہے جیسے مرد چلا سکتا ہے ویسے میں بھی چلا سکتی ہوں تو پھر اگر میں نے دیکھا کہ انٹیریر میں ایک خاتون ہے میں نے ان کی سٹوری دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ اور ان کے خاندان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا کسی دشمنی میں لیکن وہ اکیلی ویپن لے کے کھڑی تھی تو پھر وہ عورتیں ہماری انسپریشن کیوں نہیں ہم کیوں بیچارگی اور اپنے اوپر ہم تو بہت کمزور ہیں نہیں ہم فزیکلی بھی مضبوط ہیں ہم منٹلی بہت مضبوط ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ماں جیسے درجے سے دیا ہے ہمیں اور اس کے بعد ہم نے اگر اپنی بیٹی کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے ماں نے سٹینڈ لینا ہے تو وہ ماں سٹینڈ لے سکتی ہے بے شک اس کے گھر کے مرد کتنے اس کے اگینسٹ ہوں لیکن جب ماں عورت ہی عورت کے لیے سٹینڈ لے گی تو وہ ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنے گی بلکل پھر ہمیں اتجاج کی یہ روڈوں پہ نکلنے کی یہ بینرز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح بلکل تو اس کے لیے ہمیں خود بھی تھوڑی میڈم شگفتہ میں بھی آپ کی چیز سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتی ہوں کہ وہ it's not necessary کہ آپ روڈ پہ جاؤ ہاں ہمارے پاس ایسے بولنے سے کچھ نہیں ملے ہمارے پاس طاقت بلکل ابھی ابھی ان دو سال پہ تو کچھ عجیب سا سلوگن جس کو زبان سے جو ہمیں برا لگ رہا بلکل 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 میڈم جساں کئے لفظ اگر گالا ہے تھا ونیوں کوئی بھی لفظ اوپرڈا ہے تو پہو ساں یعنی ایسا چاہی نائیو مازرت ساں ساں یوں لفظ مانا چاہی گئے آئیو یا چمروں پہو ساں تو پہو ساں یوں مازرت وارو لفظ واری استعمال کانائیو پر جی کہنے ایڑا نائیو یعنی کچھ ایڑا نائیو ساں یعنی کچھ ایڑا نائیو یعنی کچھ چاہی سگا مجھے خالی میں بلکل تادیم ساں ساں سلہاڑ اوہی خواباتی نائیو جس احمد اللہ بلکل آنے مجھے اکنالیج منٹ ملیا مجھے بلکل لیاز مجھے بلکل یہ یہ اور ملحے کے لئے Gross王 اس نے ان کو اپنیل کے لئے سلام علیکم علم اللہ علیکم ملحےrei ملحے OFF �ائے لڈیسards جی ہاں آدھا خورے تھوڑی گا ٹھیک ہے آدھا آدھا آواز اچھے پہو ٹھیک ہے 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 پروگرام میں شامل رہا میڈم پریدہ جو ہڈن گال کئی تا عورت تیج کو ظلم تھے تو تشدد تھے تو جس ہوں کندھکوٹ وارے پاسے جکڑے ہیں وہاں انہوں نے تے تھوڑی روشنی وجو ہوتا ہم اچھا چمڑ جائیں داؤ جس ہوں انہوں نے جو قبائلی رسم و رواج ایڑا ہے نا جو ہونر کلنگا ہے پہ اگر کاری کتھو مارے ہوئے تو کار رو کرے پہ مارے ہوئے تو ہاں بلکل یا قرآن پاکستان شادی تو کر آئی ہوں ستھی ٹھائے ہوتھو یہ واقعہ تو تھیان تھا یہ تھیان تھا پر انہوں نے ماری آؤں چوندہ سو نے وہ عورت جو قصورا ہی جنہیں قبائلی جھیڑن میں جنہیں پنچ 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 پتہ ہے گھر جا مارے تھا چلی نہیں مردن یا لاش تھا تائیں خبرہ تو وہ عورت تائیں جنہیں لوری دیں جنہیں انڈر پڑاں تائیں خبار کی پتہ تو وڈا ہوتھی پہنے پیئے چاچے نا داڑے جو بدل ہو اٹھ جا انہیں کہ کہ وہ صحیح لائن سے تربیت کرے تو پہنچو پانکے بے نام انہیں ساں منجر آئن ہوا تو سوسائیٹی موہ مکام جو یہ مانوں تو ہمارے پیرنٹے بھلی ہو جانے بلکل پر یہاں والی عورت تبنوں کے عجیب لوڑی دیں جنہیں انہیں کس مزام وڈوں کے تربیت تو عورت ہی کریں نا پتہ بلکل مرد غمز ہو رہے عورت وڈی کا بہادر رہے پر عورت کے شاید پہنچ جنہیں انہیں حق جی خبر نہ ہے تورکو پہنچ جنہیں فرز انہیں پوریا پر عورت جنہیں حق جنہیں انہیں کی خبر ہی نہ ہے انہیں جی اگزیسٹنس چاہے انہیں جی پہنچی وڈیو چاہے انہیں جی موجود چاہے مکہ سوا دنیا تا کچھ بگانے نا بلی خڑی سان لارم اکبال وڈا انہیں شاید تے اگر ایک عورت نہیں ہے تو وہ گھر ان سے نہیں چل پاتا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیسے کے اپ کا گھر نہیں چل سکتا تو معاشرہ کیسے چلے تو اس عورت کو اپنی اہمیت خود جاننی ہے نہ کہ ہم اعتجاج کریں ہم اپنی ڈائریکشنز صحیح لیں تو اس پہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا حق لینا آنا چاہیے صحیح زوجہ جائے کہ پاکککات آپ خود میں آپ کے کوئیی ایک رکھ نہیں کرتے پارسنالٹی آئے آپ کو جارہاں حق بعشان خادم صرف تو آپ ان کوعیت نہیں چاہے ب cleaning آپ ان کو جانا آئے صحیح عورت بیا کیا رکھنا connect بلکل بلکل عورت طاقتور ہے تنہیں دنسان جو بیچھائیں گے بلکل بینر ان کے نیادیوں مجھے بلکل بلکل میڈم یہی آہے یعنی عورت جے کریں پر جو پانا کے سمجھے تو وہ طاقتور آہے بلکل 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 جس تو تاہاں ہاؤس ہولڈ جیگال کہینا جنہیں ہاؤس ہولڈ جیگال کہینا تھا تو اتے آؤں سمجھا دی مرد کا بلکل عورت جو را جا مرد جے کریں تو آفیس بنے تو پویاں کے سمبھال لیتا جو کچھ عورت سمبھال لیتا اچھا سا طاقت سمجھوں تا فیزیکل جو جسمانی طاقت اچھا جو کچھتی مقابل ہو تو بلکل بلکل طاقت ہے تاہاں جیگے پہنی اموشنز کے قابل رکھن جی طاقت ہے تاہاں پہنی زہنی صلاحیت ان کے استعمال کرن جی طاقت ہے فیصلے وٹھن جی طاقت ہے تاہاں جی سوچ اچھا جی پہنی رائے دیا جی انہوں نے طاقت ہوں عورت کا گھٹنا ہے باکہ اگر ہاں اکھاڑے ملے ہی ہیں کچھ تھی بڑھنیا ہے تاہاں مرد سکھا صحیح زوردس ڈاڈی سٹھی گال ہواں کئی میڈم فریدہ شیخ سادھی آمرین بہ موجود آہنے سو میڈم آؤں سندھی میں تمہاں سوال کرے ہی سگھانتی ہے ہواں کئی سندھی مجھے خیال ساں سمجھیں میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں ایک عورت کو طاقتور کیسے ہونا چاہیے آپ بھی کچھ ایڈ کریں ایک عورت کو طاقتور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا طاقتور بنایا کہ اللہ تعالی نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی بالکل تو یہ ردبہ جب رب نے ہمیں دیا آج میں تھوڑے سے مورڈن کونسیپٹس اگر ہم بات کریں کہ ایک نپولین نے کہا گیو می گوڈ موڈرز ایل گیوڈ نیشن اور ایک اور بھی ہی شہر ہے کہ ہینس دیٹ روک در کریڈل رول در ورڈ تو جو ہاتھ اس پالنے کو جھلاتے ہیں جس میں وہ بچہ ہے میم نے بھی یہی کہا میم شکفتہ نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ایک عورت ہے تو بیسکلی فیملی سٹارٹ ہوتی ہے عورت سے گھر بنتا ہے عورت سے ذہن سازی ہوتی ہے عورت سے تو ایک عورت کی سوچ کا اس کے گھرانے پہ اس کی اولاد پر بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اسی لئے اس چیز کی آج کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اویرنس پیدا کی جائے آج کے معاشرے میں جہاں ہم بار بار ٹی وی پہ دیکھتے ہیں مہنگائی یہاں پہنچ گئی مہنگائی وہاں پہنچ گئی اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی یا اس خاتون نے اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا لی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ زیادہ تر ہماری ویک فائنانشل سٹیٹس سے ہو رہا ہے تو اس اویرنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم جیسی تمام خواتین جنہیں اللہ نے کچھ مسائل دیئے ہیں یا ہم بھی اگر آج ستنہ سال کی ون میں میری شادی ہوئی میں انٹر کر رہی تھی تو اس میں اگر میں نے پی ایچ ڈی پرسیو کیا اپنا تو وہ میرے ہزبن کی زبردست میڈم زبردست بہت خوبصورت بات بہت اچھی بات اور آپ نے دنیا کی بات کیے تناظرین اصلاں وہ دنیا تناظر و جن دا سینجر وقت تھی ویوائے نیوز بریک چو سو سا سالوں دا جتری موٹی دا سینجر وہاں سنسان جڑا رہے جو موٹی دا سینجر جن دا سینجر وہاں سنسان جو وقت فیس بک تھی با لائی و ہلی رہے ہوں دو آئے سو آمان جانو تھا آمان جی رائے با ضروری ہم دیا ہے آمان جی رائے جو سو پینجھے پانے کے جوڑین دا ہالند آکھے ہوں آمان جی کلی محمانہ ہیں ڈاڑیو سوٹھو شخصیتوں آج موجود آئی انہین پروگرام میں جو کوئی مشکل مواشرے جو سوٹھو رکھ مجھے آپ کو آپ کے دیکھاراں کو ششکان پہیوں تو آؤں میڈم فریدہ شیکن جی طرف مجھے دیکھنے رہاں جی سکول جی گال کریوں تب ببا کیمپس پہ آؤں کیا سنبھیلن دا آئیو خدمتوں کیا سرانجام دیو پہیوں بس جسو پتہ آؤں جسمانی تو رہتے اگر مردم جی موازش رہ مورت مرند تیو پر الحمدللہ اللہ جو جاو جایی ایسا نہ ہے جو مجھے یونیورسٹی موٹی ٹرسٹ کئے قالترم بھئی ایچ ڈی تھی آئے تا اوہا وہ مجھے گھروارر کوششن سائیں تھی آئے جب ہی جو لیسے فائنل سمینار کہی ہو تو من جو گائیڈ آئی تھی بھائی مبارک پورڈ نی پہ نی مجھے گھرواغ رکے گلے لگائی مبارک تو آپ کو ہو ظاہر ہوا ایک بیلنس ملند جدی ماشر رنہاں ترکی کرے تو بھائی اسکول ان کے پوٹے مینجمنٹ بلکل تو ٹائم میں کیا مینج کیا دیں اسا اچھا کہنا ہے کہ یہ پکھڑے وہی رہنا ہے وہ سام کے مینج کرے نہ سکنا ہے اسا رات جو پلاننگ مجھے ہون دیا تو سبحان مجھے کیڑوں 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 اسائنمنٹس آہن ہے انہاں سبینی کی ترجیحات میں پرورٹائز کرنا ہے پہنی کیڑوں کا مکھے کیڑے ٹائم میں تکرنوا ہے مثلا مکھے پہنی ادراباد مکھے مکھے کرنے ہیں جام شروع مکھے سال کہیاں تو موٹ بھلی ہیڈراباد اور بوائز اسکول آئے پر نمبری موٹ وڈو نمبر فیمیل ٹیچرز جو آئے ہیں اسا جو عورت چیگال تھا کہیں تو ہاں دیٹھوں دو تعلیمی جی طرح بیدارہ ہیں انہاں جو گھنوں کرے سربرا خواتینہ ہیں ہاں بلکل ہاں نے حکمات ہی تربیت کریں بے اور استاد تو تربیت کریں استاد نے کہے نا میجورٹی جی کہ ٹیچرز جی آئے وہاں فیمیل جی آئے تو ہاں سرکاری پرائیوٹ ادارن میں پرائیمیری لیویل تے گھنے قدر فیمیل ٹیچرز آئیں ٹیچرز جو لاتا ہے خبر ہے بھلو میل ہو جی فیمیل ہو اللہاں شیئی یوز کئے اندواراں ہی نہ یوز کئے اندواراں چھاکان جو اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں صلاحیت دنیا وہاں شفقت دنیا ہے وہاں اپنے لویاں اپنے وہاں سکھے وہاں سکھے یہاں مانا عورت وہاں بہادر آئے وہاں مچ کپبل آئے وہاں پرائیمیری لیویل تے پر پڑھائے تو مانا عورت اسٹارٹنگ بہتر بنیاد پہجی مانسید مارت بہلی مرد موٹ جامشروز جو ٹیچرز جو سٹاف وہاں بہلکل اور ہیدر آباد ہمارے مجھورٹی فیمیل ہے میل باہن ہے اور بھلی چھوکرا کالیج لیول تائیاں پر فیمیل ودھی کمور تائیں ماشاءاللہ سچیوں بہترین تیچرز آئیں جو میں نے ساں پڑھائیں تو مون جو ہرنان کیوں دو آئے بھلی کورس کمپلیٹ تھے تو نتھو تھے مون جو لائو میٹر نتھو کرے کریکٹر بیلڈنگ سبکا ہوتی گا ہے سہی ویلیوز کے اگر آسان نتھا ٹرانسور کری گا ہے صحیح اتیتر شود بی من اف کریکٹر صحیح بلکل کریکٹر بیلڈنگ انہیں شاید کمیان جے کری تسا میں یہ معاشرے میں بد نظمی آئے یا ایم بالنس آئی انہیں شاید کاری آئے جو بھارن جی کریکٹر بیلڈنگ نا پئی تھی صحیح صحیح تو مو جو گھنو فوکس نا شایدے ہوں ٹھیکا دہ چپٹر ماتا چھ چپٹر کرا رہا ہے پر بھارک انہیں شایدی خبر پویتا سانے ویلیوز چھا صحیح صحیح انہیں کہ اکڑو با کردار انسان جے چھو انہیں کہ سانے گوڈ سٹیزن جا ہوں انہیں سانے پروڈیوز کہے ہوں صحیح صحیح سانے معاشرے میں وہاں روشنی تھی ہاو نو ہو جی ٹرم سنگ انڈیشنز جی خبر ہو جی بھارک بلکل بلکل لابر دس داری ستری گالیا یا نہیں کورس کمپلیٹ تھے نا تھے اسان بھارا جی پتہ بھٹو توتہ تیار کہیں ہوں انہیں کا بہترہ تکڑا ویلیوبل انسان تر صحیح صحیح ای میڈم آؤں دا چندیا ہے اسان بھٹ اکڑو یہ جکو بیکار سسٹم اللہ پہ ہوئے ایگزامنیشن وارو چار منت ٹری منت بے منت پووری جکو بھارن کے ویہار یووین دعا سکولز میں آئیں بھارن کے بدھا یوین دعا ہی یاد کرے چھوڑو آتا ہے پیپر تین دو تھا ہی ہی سوال دینا تا یہ سسٹم اکڑو مانا اکڑو پرانو سسٹم آئے انہیں کے بھلا اسان جی کہنے ختم نہ تھا کرے سکھوں کہ حدتہ ہیسا روکے سکھوں تھا جہ تاہاں گال کئی تاہاں عورت وٹ طاقت ہے تاہاں اوپین جی استعمال کرے سکھے تھی تاہاں ہوں تے وری اسکول جی جنے گال تھی تاہاں ہوں تیٹیچرز وٹ بھی آتاکت موجود آئے تاہاں مانا یہ سسٹم ختم نہ تھا کرے سکھوں کہتے ہیں کہ تاہاں روکے سکھوں تھا ختم نہ تھا کرے سکھوں پر منیمائز کرے سکھوں تھا پر مکھلے کہ تو سانچار ٹاپک ورے اور تو مارک کر کھاں ہٹی نہ بن جاؤں تاہاں جوا لے کھاں کلو بکڑیو جکو بندوی صاحبے چیسی وارے جو کرو بیان سکھوں تھوڑا سپاہاں ڈسکیشن بھلی ہوئی تاہاں ایڈوکیشن سسٹم آئے ستھا سٹوڈنٹ چھڑیو ستھا انسانوں تیارنے پیو کرے تاہاں انہیں تاہلیم لیا میڈم تاہلیم کے باس آگاڑ ہوگا ضرور رکھن دا سیا ایڈوکیشن سسٹم آئے تاہاں ایڈوکیشن سسٹم آئے تاہاں ایڈوکیشن سسٹم آئے رکھو اسان کے پاس تھے رکھو مناکہ کرے کہ امتیان کے پاس کرنے can be the one indicator پر کہ کوئی کرائیٹریہ نہ ہے تاہاں کامیاب مانو تھا دیو سہی امتیان تھا بی اے 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 بی اے سی ڈاکٹر تھی وائے اوپر اچھا اوہ سٹھا ڈاکٹر تھا اچھا اوہ سٹھا انسان تھا اچھا اکاہ دیں کانوں جی پرواکن تھا پہنجمت تھا انہوں کے لاغوکن تھا ہاں بالکل اچھا آؤں اگر سگنل ٹوڑے بھی اندس ہیں ہم ہم ایڈاڈو خوش تھی ہے گیا مجھے بدھا ہی اندس ہیں تو یار ریڈ لائٹ پر آؤں تو بس یہ گاڑی بے جائے سگلہ ٹوڑے آئے تو مجھے خیال میں یہاں شہس ہامیں نہ ہوا نہ کھل بالکل بالکل دیگری is never met بالکل ڈاڈی سٹھی گالا ماں کئی ڈاڈاڈو پراؤڈ ڈاڈی سٹھی ڈاڈی خوبصورت گالا ماں کئی این شاگفتہ ظلفکار بسامت موجود ہیں میڈم تھوڑو عورت ان کا ہاتھی کرے پانواری بھر تھوڑو تعلیم تے اچھی میندہ سی آئیں بالکل امہا بھر ہکڑو سکولنگ سسٹم ہلایا ہوتی ہوں آئیں شہور بھر اساں گالکندہ ہوں تا شہور بھر تعلیم سائیں دو حقب تعلیم ساملنے دا سکولنگ سسٹم ہے وہ کیا ہے سٹاف دس ہوتی ہوں انہیں حواز نہ تھوڑو اساں کے بدا ہے انہیں ویورٹس کے بدا ہے جی بالکل اچھا پہلے کراچی والے جو سسٹم سٹارٹ کیا تھا اس پہ بات کرنا چاہوں گی بالکل میں نے کہا کہ ہم صرف پڑھی لکھے جاہل نہ بنائیں کریکٹر بیلڈنگ فوکس ہمارا کریکٹر بیلڈنگ پہ ہی ہے اسی چیز کو لے کے اسے سکول میں سٹارٹ کیا کہ کیمرج نے آکسفورڈ نے بہت اچھی بکس ہمیں دے دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم صرف رٹو توتے بنا لیں ان کی کریکٹر بیلڈنگ جو کہ آپ بیگنر سے لے کے گریڈ ایڈ تک ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے دیکھیں پروفیشنل جو ایڈکیشن ہے وہ گریڈ نائن یا او لیول سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے ان کی کریکٹر بیلڈنگ پہ کام کرنا اور وہ ٹائم جس میں بچہ زیادہ سیکھتا ہے جو اس کی ایج زیادہ سیکھنے کی ہے تو اس پہ میرے سکول میں بھی فوکس اسی چیز پہ ہے کہ اچھا شہری بنانا ایک اچھا انسان بنانا اس معاشرے کے لیے مفید اور پڑا لکھا انسان بنانا تو اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے اچھا اس کا بہت اچھا ہوا کیونکہ سکولز نے اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے سیلیبس کمپلیٹ کرنا ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ٹیچرز ایسے ہائر کیے میں پہلے ان کی ٹریننگز ایسی ہوئیں کہ بچہ جو ہمارے پاس گریڈ ایٹ تک ہے اس کو بیسک ویلیوز اپنی ہماری جو ایک اچھا کردار ہے وہ اس میں ہم نے گریڈ ایٹ تک اس کی کریکٹر بلڈنگ کر رہنی ہے اس کے بعد وہ اپنی پروفیشنل جو بھی تعلیم لینی ہے اس کے لیے وہ فرس سٹیپ اٹھائے گا ہیڈراباد کا بات کروں گی تو ہیڈراباد میں ونیئر ہوا اسکول کو اور اسکول یہاں بچیاں جو مجھے ملی وہی میم نے بات کی کہ میکسیمم اچھا ٹیچر جو ہے نا وہ ہماری لڑکیاں ہی ہیں خواتین ہی ہیں تو میرے پاس بھی سٹاف سب خواتین کا گرلز کا ہے بہت اچھی بچیاں لیکن بہت کیپیبل لیکن وہ ایکسپوزیر نہیں تھا ان کی ٹریننگز پروگرام رکھے یہاں پہ اور مجھے بہت یہ اچھا لگا کہ ایس کمپیر ٹو بڑے شہر کو اگر ہم کراچی کو کہیں گے ایک وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اس میں بہت سارے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں ہیڈراباد کی بچیاں بہت اچھی بہت زبردست اور بہت پالش ہوئیں اس کی مجھے بہت زیادہ خوشیہ اور اب میں یہ چاہوں گی کہ اپنے سسٹم کو لے کے آگے کیونکہ حالہ میرا اپنا شہر ہے تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے تو نیکس ڈیسٹینیشن انشاءاللہ میری سکول کی حالہ کی ہے تو ہیڈراباد کے بعد انشاءاللہ تلہ حالہ لیکن ہم نے مفید شہری اور کریکٹر بیلڈنگ پہ بہت کام کر تو اس پہ میری سکول میں بلکل اسی پہ کام کیا جائے زبردست داڑی سوچھی ہے یہ خوبصورت گالہ وہاں وہ کئی یعنی ایسا نرزین یہ نہ تھا چاہیوں انہیں ٹائم میں ایسا انہیں گال کھا گیاں ودی چکا ہیوں یعنی بارن کے وہ کورس وارے جو سلیبس اندواہ انہیں میں پھاس آئے بارن کے رسٹیکٹیٹ کر ایچھے داڑا انہیں کھاں ودی کھا گیاں جو کنندٹو ہیں تو بارن جی کریکٹر تے کم کئے ہو انہیں انہیں جی کریکٹر بیلڈنگ بارن میں چھا سکلس آئیں انہیں دھیان دھرانے تمام ضروری آئے اساں انہیں گفتگویاں سلسلے کے گیاں ودائیں دا سنہیں ایساں واتے سادیا ایساں ورین بر موجود ہیں میڈم میں انٹرو میں گال کئی میں انٹرو میں بات کی کہ آپ ٹیو ٹیز جو ہے وہ ان میں مدب وہ کرواتی ہیں جننگ آف ٹرینرز جو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں میں ہیدر آباد سے سٹارٹ کروں گی اس بات کو کیونکہ تعلیم و تدریس کے شعبے سے تعلق رہا یہ میرا تیسما سال ہے اس فیلڈ میں ہیدر آباد میں جب کمانڈر سکولنگ سسٹم نے اوپن کیا تو بہت کابل بچیاں ہمیں انٹرویوز کیے ہم نے دیکن جس چیز کی کمی تھی کہ تعلیم تو تھی لیکن پروفیشنل لیولپنٹ نہیں تھی صحیح تو اگر ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھی ٹیچر ایک ایک ویپڈ ان سرٹی فائیڈ ٹیچر دینی ہے تو ایک اچھی معاشی ترقی ایک کامیاب خاتون سالری پاکیج پہ ڈپینٹ کرتا ہے ہر فیمیل ٹیچر یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک اچھے سکول میں جاپ کرے اس کی ڈیفینیشن میں اچھا سکول وہ ہوتا ہے جس ایک اچھا سیلری پاکیج آفر کرتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم سالریز ہم نے پیسکیلز دیکھیں ہیدر آباد کی تو ہمیں ایک اس چیز کا بہت ایسی بیری شاکنگ کہ ایس کمپیر ٹو دا بگر سٹیز وہ کافی لیس تھے صحیح اس کی جب ہم نے روٹ کاؤس کو دیکھا تو پیسکیلز دیولپمنٹ بہت کام تھی اور دیولپمنٹ پیسکیلز دیولپمنٹ کے جو انسیٹیوٹس تھے وہ نہیں تھے تو پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ہم نے 500 تیچرز کا ایک ٹریننگ پرگرام کندرٹ کیا جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر یہ دونو تیچرز شامل تھے اور الحمدللہ وہ ایک بہت بڑا پرگرام تھا جس میں ہم نے انگلش سپیکنگ ارلی یئرز منٹسری ڈریکٹرسز کے پرگرام آفر کیے اب ہم نیکس ٹرم میں میہم شگفتہ اور میں ہم پلان کرے ہیں کہ ہم اپنی یہاں کی بچیوں کو ارلی یئرز کا ایک فری آف کاؤس ٹریننگ کیمپ آفر کریں جون جلائے کی چٹیوں میں تاکہ یہاں کی بچیاں ایک وپ ہوں اور میٹرک کے بعد تاکہ وہ ایزا ہیلپر اسسسٹنٹ ٹیچر نہ صرف اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں بلکہ اس کورس کی بطالت ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ بھی ہو سکیں اور وہ اپنی فیملی کو نہیں تو اپنی پاکٹ مینی کو کانٹریبیوٹ کر سکیں یہ ایک بیک اپ بینک ہوگا کہ ایک ہمارا ایک وپ سرٹیفائیڈ ٹیچر اور اس کے ساتھ ہی نئی جنریشن فریش بلڈ جو کہ انہی کے تجربے سے سیکھتا ہوا ایک پروفیشنل اگر ڈگری نہیں تو سرٹیفیکیشن کے ساتھ موجود ہے اور اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب سے مضبوط سہارا تعلیم کا ہے بلکل بے شک زبردست دادو سٹھو انہوں کا علاوہ میڈم جکنے سنگال کہیوں تو اوہاں چاہتا سمجھو جو کہ اصاں وٹ بارہ چند تھا انہیں جو ڈیفرنس چاہے یعنی اصاں جکنے سکول سیگال کہیوں پرائیوٹ سیکٹر رہے ایسا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے انہوں میں اچھا تھا ہماری ڈیفرنس بھی سو میں ہم دیکھیں بچہ تو سب سے اللہ تعالی کی خوبصورت تخلیق ہے نا بلکل جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالی ایک ہی انسان بھیجتے ہیں لیکن پھر تفریق ہو جاتی ہے سٹیٹس کے بنیاد پر اور سکولز پرائیوٹ سیکٹر کی ایڈوکیشن اور گورنمنٹ سیکٹر کی ایڈوکیشن میں جا کے ایک بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے حالانکہ جب اگر ہم اپنا کریکیولم پڑے منسٹری آف ایڈوکیشن نے جو بنایا ہے it's very finely equipped with international standards لیکن جب ٹائم آتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا تو پھر سوری تو سے سوری تو سے اس وقت ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر سے ایمپلیمنٹیشن پارٹ میں خواتین سپیشلی جو ہماری رورل ایریا سے میری بہنیں جو تیچنگ بلونگ کرتی ہیں انہیں شاید ہم اتنی ورکشاپ یا ٹریننگ سیشن یا وہ ہیلپ این ایٹ پروائید نہیں کر پاتے جو فریقوینٹ لی پرائیوٹ سیکٹر کی تیچس کو آویلی بلو ہوتی ہیں انہاوز ٹریننگ انٹرنیشنل سیٹی فیکیشن پرگرام سکول فندی سکول ایڈیڈ تینگز تو یہ ہوتی ہونگی گورنمنٹ میں بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں یہ زیادہ فریقوینٹ ہے اس کے بعد اب تکنالوجی کو آپ ایٹ کر لیجے تو تکنالوجی کووڈ میں جو ہم نے ٹیچنگ میں چینج دیکھا اس سے پہلے تیچر کبھی زیادہ تر ڈیجیٹل نہیں تھے تو ہم نے we have to accept the change اور there is a saying کہ دوس who don't change with the change they perish ہم عورتوں کو چینج کو ایکسپٹ کرنا ہے اس نئے چینج کو ہمیں ڈیجیٹل آئیز ہونے ہمیں ایڈکیٹڈ ہونے ہمیں کھڑا ہونے اور پوزیٹیو رہنا ہے ہماری جنگ مردوں سے نہیں ہے وہ ہمارے باپ ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں ہماری کوئی جنگ نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اور ہمارے مضبوطی کے ساتھ اپنے خاندان کو مضبوط بنانا ہے وہ تعلیم ہی کے ذریعے this is the biggest weapon that we can بالکل بلکل 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 میڈم ضرور تاوا ایڈ کا جو پر اواری بساں وقت تھی وائے وائے بریک چو پور یہاں کنٹینیو کو جو سو نازم نسان جے کنے گال کریوں تھا تا اورت بلکل اگیاں آہے یہ ساں وٹ کھوڑ سارا مثال آہے نسان نگفتگو میں ذکر کندہ آئیوں پر نازم ہنجرہ ساں جو وقت تھی وائے وائے نڈے بریک چو تو نری سائیہ کا موٹی ہی اندہ سیں ایساں پوئے نگفتگو جس اس لے کے جاری رکھنا سیں آہو آہ ساں جڑیا رہے جو وائلکم بیک نازم ہنہاں کے بھلیکار چاہوں تھا اینجنیرنگ جو فیلڈ ایساں تیلی کمیونیکیشن سائی ڈالیا وانڈ یو مختلف گیمز دیسوں ایکٹنگ دیسوں سکریننگ جی وگال کئیوں رائچر دیسوں سوشل کم دیسوں سوشل ایکٹیویسٹ دیسوں ایک سوال وری پیدا تھی دو آئے تا عورت بھلا کتھے پوئیتے آئے عورت تا گڑو گڑ ہلے پائی نا ایک سندھ میں سیاست میں وہ عورت کے دٹھو بنے تا عورت کیا آئے فاطمہ جناہ جو ایک سوال وڈو مثال آئے موطرمہ بین ازیر شہید رانی جی کا آئے انہیں جو وڈو مثال آئے تا سا یہ کون تھا چاہی سگون دا عورت ہنیر پوئیتے آئے ہاں اصلا وری بھی یہاں گال کندہ سنی تا عورت جو پہن جو کم آئیں عورت جو پہن جو کردار چاہ آئے اصلا شعور میں پوئیتے نہ ہٹوں شعور میں اصلا آگیا ہو جوں اصلا پہن جو کم پہن جو کردار چاہ آگیا ودندار چاہوں اصلا پہن جو کم آئیں اگر مردن لاچنو چنگو مرس آئے راج جا فیصلہ تو کرے پر کافی تا انٹیریر میں اوہے چنگو مرس ورے چنگو خواتی راہی راجونی فیصلہ کرتی ہوں نوڈ آؤٹ میڈم یہاں ہے انہیں نے فیصلہ چاہا دھریو آئیں انہیں جی منتاب کرتی ہوں ایکسپٹ بکنی ہوں بلکل انہیں کے منتاب تھا اصلا جو ظاہر آپ براؤٹ اپ گوٹھمی تھی ہو تاں کے بدھایا تو اگر کہاں ستی فکیر پوچھنی آت ہوا وہ خاتون آئے بانا بار رکھے کا تکلیف تھی خاتون آ کہ انہیں گھر جا کہ انہیں گھر جا کہ انہیں گھر جا معاملات مسائل تھا انہیں جو سلح نام مکررن ہو آئے تاں فیصلہ خاتون وردت ہو انہیں کے اللہ تعالیٰ پور بھلی انہیں نالوں کے کتاب میں کونے صحیح انہیں کے بھلی نیشنال انٹرنیشنال لیوی تے گائے ہو نتھو پر اوہے خواتین پہ جو ٹھنیوں اوہے چنگیوں مائیوں ہوئیوں جنہ انہیں کے سنبھالے جوڑے ٹھاہے انہیں نسیتوں کرے انہیں کے حلیوں صحیح مانا انہیں کے لات اللہ وہ سلاحیت دی نہیں آئے اچھا مردن کا پچھو یا خواتین کا سب کھاں وڈین وڈو سرمائے ہوں دو آسانی اولاد جا کہاں سنگ انمول ہوں دیا بے شک عزیز ڈاڑھی اولاد آئے پہ جنہیں اولاد دنیا میں وہاں پٹے آدھی جنہیں ساہاں کھنے تو اچھے تو تو عورت جی گوڑ میں پلچے تو نا وہ بلے کترو وڈو پھنے خان چھو نا جو کوئی نا چندبابنہ نا کہ پی پالی نا مانا پالی نا بلکل بلکل وہاں پالنا ناواری وہاں ہی عورت آئے جنہیں عورتیں تری کمزور آئے یا اللہ تعالیٰ انہوں کے بکل کچھ مانے دنگا اگر اکل نہ آئے تو انہیں جھولی میں چھاڑی لیا تھا جھونا اولاد کے چوتھو انہیں کو مرد پالے اگر کہیں جمعن سانگر جی ماں جی خدا نہ خواستہ دنیا محلی تھی تو ناواری کبھی عورت ہے کبھی دادی نانی پوکی ماں سی یا کب میڈ ہائر بکرے کہیں خاتون جوالے کبھا جو خبر آئے تو یہاں پالنا صرف عورت ہے تھی کارے سکے تا انہیں شہن کے ساتھ ساؤں نا جنہیں عورتوں جی غال تھا کہتا عورتیں کمزور آئے یا اچھائے تو وہاں عورت تھی کارے تربیہ تو وہ اگیاں ہالی سکولن میں وہاں عورت تھی کارے انہیں عورتوں نے حقا ساگر تعلیم جو ذکر گدگر پہوہلے جو کو ساندھی امرین ساں جی بہنکری غال کئی تاہاں جو پرائیوی چاں پبلک سیکٹر سکولی سنگال تھا کہوں ہکتا آؤں انہیں شہن میں کہنے میں چاوان دست اسان جی پبلک سیکٹر جی ٹیچر جے کائے وہاں کہیں میں کھاں گھٹا انہیں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لہی کھب صلحہی تو دین ہوئے انہیں وہاں یقین کرلہ ہاں تلاہی ٹائیسٹو کوالیفائی کرے یا پو تھی اچھائے ہاں بلکل انہیں کی اچھائے پو وہاں اگیاں لے نا کہ وہاں کو ایکسپور یا نتھو ملے یا کہ ریفریشر کورسز نتھا تھا پروفیشنال ڈبلیمنٹ پر بس جے کہیں بہٹے ڈگری آہیں بی ایڈو واریو مہر بلکل چند یوں پرا ٹائن 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 جے کہ موڈرن پلوسفیس آف ایڈوکیشن آہیں لرننگ سارلیٹر تھیوریز آہیں وہاں رہی انہیں کہ انہیں یہ سابسا گا ریفریش کئے ہو ونیے تا نیو ٹرینڈس تیچنگ جے کہہ رہا ہے وہ تڑے ہماری زائرہ آگر ہوا اٹھے ماہول میں بھی تھیا جو گھنوں باہر نتھری نکرے انہیں شاہن کا آنواکف تھی رہ جی ونیے تب وہ پہنی ٹیچنگ میں نوان نتھی آنے باقی زائرہ تا ضروری آئے جب ایسان کلاس روم میں بھی ہوں تھا ایسان کھے بار جی سائکی جیو خبر ہوں گھو جے کلاس روم مینجمنٹ باقی دیکھو سبجیٹ کا ہے تسان کھے خبر ہوں گھو جے ایسان کلاسز میں انجیوڈیوڈل ڈیفرنسز آئیں سب بارہ ہکری تبیت جہاں ناہین سلو لرنرز باہین ایسان وٹے ایسان وٹے انٹیلیجن باہر باہین ہیں ایسان وٹے انٹیلیجنسی جیفینیشن اوہا کانے جکو سانگو جانے ہوتا ہے ا میں اپاون سی اے ملٹی پ ہاہی ہنڈرے وہا انہوں نے فارمولوں کونے مہ ہونہ میں ایڈجس کرنی زہاں نہیں سہی سہی بلکل کانے جیفینیشن ہی آئے تی اے کیو چھائے آئے کیو چھائے تجلا سامنیاں ہوتا اوڑال جگہ ہیں تے اوڑال الائکن میں جن کے وری اکسیز نا ہے مادرن تیکنولوجی ساں تب انہیں جیمی یقین ہنو رٹعت ہوتا ہی چاہتا ہے صحیح 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 میں مردیسہ دل مارڈل اسکول واراب واراب ووٹس اپ تے گئی ہیں گوگل کلاسوں پہنے کا سٹھالا ہے سگھن تھا موٹیویشن جی انہوں نے تریننگ جی تریننگ سیشن تاہیے دنیا فنلینڈ جو ہی ہیں فنلینڈ سیسٹم سبک ہوں توپ پہ پہ گئی ایو امریکا مبور ہونا ہے جو کہ فنلینڈ جو آئے انہوں نے سمجھو کہ اگر ٹرین ہی ہے تو پڑھا ہے انہوں نے چوتھیری ٹیچر کے باری ٹریننگ چیزی نہیں ہے ہاں بالکل یہ ہے تو پرفیکشن تا کتھے بکانے ہیں ایمپرویمنٹ یہ گنجاش ہمیشہ ہوں دیا نئیوں 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 سکھنے ہوں انہوں نے ہر بارکے انہوں نے چیزی پہن چیزی اپٹی ٹیٹیوڈ جے اس ساب ساں گائیڈ کرنو اس ساں ہوتے سپیچلی کاؤنسلنگ تک آہے نا اس ساں ہاں ایترا پہنٹل cultural influence میں بابا تو کا ڈاکٹر تو رہے ہیں اوڈاکٹر تھا نوارا تو کا انین ایر تھا نوارا کوئی نہ چاہاں تو گسٹو انسان تھی رہنوارا کہاں گے یقین کرتا ہوں کہ ڈاکٹی گاہ دے شیئر کن دی heلا موچے پتے جو جنہی انٹرویو تھے وہ وہ باہر جی اسکولرشپ جلائے انہوں نے کہاں پچھوں کہ تمانا اگیا لی چھا تو ٹھرن چاہیئیں پانہ ذہنے والا کہ پانہ ذہنے والا سوچ بھی ہیں اور بلی میں یہ تو اینجا پانی آج سوچ بھی ہیں من شام کررا جا نہیں ہے کہ پانہ مردہ چاہی کہ ایخی تو ایب ٹھوڑا سوچ میں ہو جاؤں ہے تو ایو جواب دیو نو سوچ ساتھ خنی وای سوچ بھی ہے یہ صفر بلکل مردہ چاہیے ایش ایساک اسی ٹیچر دہن ہے وہای بلکل یہ ہے ترینگر مجھے اچھا تھا سمجھو کہ کاؤنسلنگ کے ضروریہ ہے سب سے پہلے تو میں مہم فریدہ اس سے مل کے مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کے اگر ہیڈز ایسے ہوں گے تو جو ابھی ہم نے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی تو جب ہمارا ہیڈ اتنا اچھا ہوگا تو وہ ہمارے ٹیچر بھی ویسے ہی ٹرین ہوں گے اور جہاں تک آپ اس کی حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ آج کے دور میں میں ہم نے بھی بات کی یا میں بھی بات کروں گی کہ ایک دم جو کوویٹ کی وجہ سے چینج آیا اس کو سب نے ٹیکنالوجی کو ایکسپٹ کیا ڈیجیٹل اتنے نہیں تھے ہم بلکل ہم سب کے ہاتھ میں یہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اتنا کچھ پڑا ہے ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے پاس مطلب ہم اگر رونا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں ہم ٹریننگ دیں تو یہ پوری ٹریننگ ڈائریکشن وہ والی بات ہے کہ آپ کے پاس ہیڈ ایک اچھا ہے تو وہ آپ کو ایک اچھی ڈائریکشن دے گا اور وہ ٹیچر خود بخود ٹرین بھی ہوگا وہ سیکھے گا بھی وہ آگے بھی بڑھے گا اور سیکنڈ چیز ہے کہ ہمیں کانسلنگ کی تو آپ نے بالکل صحیح کہ کانسلنگ تو اتنی حد تک ضروری ہے کہ آج ہم ہاتھی کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے بھی اوڑنا ہے مطلب کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ایک بچے کا اپٹیوٹ کیا ہے وہ کس سائٹ جانا چاہتا ہے اس کی کیا سکلز اس کے اندر ہے وہ ٹیچر ہی جان سکتا ہے اور پھر اس کی کانسلنگ اس حساب سے بھی کہ جیسے میں نے کہا کہ آئیکیو تو ہے ایکیو پہ ہم کام ہی نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکیو کیا ہے ایموشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے جیسے کچھ بچوں نے میٹرک کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے تو خودکوشی کر لی اچھلے وہ تو میٹرک کا ریزلٹ تھا نا کیمرج کا بھی ہوا لاہور میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا ایک بچے نے اپنی زندگی ختم کر دی کہ میرے گریڈز اچھے نہیں آئے او لیول میں تو مطلب یہ کہ ہم اپنے بچے کو جب تک اس کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ان کو ہینڈل کرنا نہیں سکھائیں گے تو تب تک وہ بچہ ایک وہ بات ہے کہ رٹو تو ہوتا ہی بنائیں گے وہ مفید کبھی نہیں ہو سکتا سوسائٹی کے لیے تو کانسلنگ بہت مست ہے اس کا کانسلنگ ابھی تک ہمارے پاس اتنا کلیر نہیں ہے پرائیویٹ سکولز میں بھی ہوتی ہے کانسلر ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک جو بھی ایشو ہے کلاس میں سب سے بڑی کانسلر تو آپ کی تیچر ہوتی ہے آپ کی تیچر اگر اتنی زیادہ اس کی چوئینگ ہوئی ہوگی تو وہ ضرور اپنے بچوں کو اس کو پتا ہوگا کہ کس منٹل لیول پہ بچہ وہ کس سٹریس سے گزر رہا یا اس کو میری help اور support کہاں چاہیے تو یہ تیچر ٹریننگ میں بھی ہمیں یہ اپنا سبجیکٹ میں لازمی شامل کرنا چاہیے کہ اب اس پہ جو سٹریس لیول ہیں آج ہمارے نا ان سے لڑنا ہم نے اپنے بچوں کو خود سے کھانا ہے ایکیویلیٹی ہے ایکیویلیٹی کیسا جس ہوتا بہرین کے ذر مرور شدفتہ آری گاہ مگر آپ ایڈ کھایا ماف کجو میٹم کھایی مثال بکل تھوڑا ہے میٹرین ایکیویلیٹ ہے آپ اپنے رپورٹ کارڈ میں آخر میرے مرمارک سٹکھنا ہے پاس فیل پروزی اگر 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 ا instructed آخر اگر ایکیویلیٹ لکھا ہے ہو تو اگر 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 ایکیویلیٹ ہے اپو بار ای کو بیٹی اگر اگر اپنا چند اگر تاہاں غلط کیا تھا ترے ہی سگر پیدا دے صحیح کران جی سو اساہاں سادیا امرین بھا موجود آئیں سو میڈم اوہاں بھا سکول ساہاں لنکٹ میں آئے ہو تاہاں ہاں چاہتا ہاں سمجھو تاہاں جو بار ہمارا جو بچیا ہے سکول کا سٹورنٹ وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے شورٹ میں ہمیں بتائیں شورٹ میں میں ہم یہ کہوں گی کہ ہمیں آج ضرورت ہے ہم تمام عورتوں کو کہ ہم فکسٹ مائنسیٹ سے گروت مائنسیٹ کی طرف شیفٹ کریں فکس مائنسیٹ کہتا ہے کہ عورت صرف ٹیچر ہو سکتی ہے عورت صرف شام ماغرب کے بعد نہیں نکل سکتی یا کچھ صرف ڈسٹنگٹیف پروفیشنز ہیں آج فوج میں ہماری عورتیں شانہ بشانہ چلنے ہیں کچن کے ساتھ وہ بندوم بھی بہترین اٹھا سکتی ہیں وہ بہترین سائنٹسٹ ہیں وہ بہترین ایسٹرونوٹس بن سکتی ہیں تو اب ہمیں شفٹ کرنا ہے بچپن سے ہی اپنے بچوں کا مائن جو بھی آپ نے کہا کاؤنسلرز ٹیچرز آر دہ بیسٹ آبزرورز ان دیز لرننگ پلیسز وہ اپنے بچوں کی ان کپیسٹیز کو جانچے آبزرپ کریں اور اپنی کریئر کاؤنسلرین کے ذریعے ان کو ان چیزوں کی طرف موٹیویٹ کریں امیزنگ امیزنگ میرم ڈاڈو سٹھے طریقے سامہاں بدھائیو سادھی آمرین ہمچیں کرتے کیا لگو مaines Friends me shot میں ہماری زیادہ می catches کو کیا میسگ دینا چاہیں گی میں بیوئرس کو یہ کا ہونگی دو ا papier بہ prede بٹوں گے میڈام مستان کی ساگی گالتے چیز آسین سسیہ جی گالتے تا سان کے جستجو نا ہے چھڑنی نا ہے چھڑنی بلکل یعنی ایساں کے جستجو کڑے ہیں منا ہے چھڑنی بلکل ایساں بیٹی پڑھائیں اور معاشرے کو بہتر کریں جو معاشرے میں افراد افری پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کریں اگل رکھیں بیٹا اور بیٹی کی اب ختم کریں اورتوں کو کہوں گی کہ آپ کے پاس سٹرین ہے آپ بہت سٹرونگ ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف اپنے اندر کی اس طاقت کو پہچانے اور اس کے ساتھ بہر آئے ہیں زبردست دادو سوچھو میڈم پریدہ آماں کام بھی یہی سوال کندس میڈم آماں با کنٹینیو کجو تا آماں کیا چی کریکن لگو آئین شورٹ میچا میسج دین لاؤ ماشاللہ ڈاڈو سٹھو لگو زہرک ریڈیو ایمپورٹنٹ شو چوان یا چا چوان پر اصان اشین کے ریفریش پیاتھا کئوں بس شا جو یکرو بیعت رگو مردن لانا ہے پر سبھیج جے لائے تا تی تھی کا کانہی ویلہ ویہن جی بتا تھے اندھا ہے پیر نہ لہی بریوں جو جی گال آہے ہیں جی کہ آئیل مہمان ہے ہننے جی شکر گزار رہے ہیں سو نظرین وقت تب انجی پجانی تے پہتو آہے ہیں ہی وقت سٹھو آہے اصلاں سپورٹڈ ہے ہوں یعنی اصلاں ہیتے ویٹھا آئی ہوں اصلاں ہی کوڑو پوزیٹیو رکھ جدے ہیں معاشرے جو دیکھا رہے ہوں تھا اصلاں ہی جی کہ آئیل مہمان ہے ہننے جی پوزیٹیو رکھ دیکھا رہے ہوں آہے آؤں اکری ٹیم جی نظرین تے گال کندرس جے کریں ہکری ٹیم میں ہکا چھوکری آگیاں بہی کم کرے تھی ہیں پویاں چوڑھاں پندرہ مرد وہی کریں ان کے کنٹرول روم میں کنٹرول کن تھا ہر شئی کے ڈسن تھا تو سپورٹ کن پیا جسو یہاں تبدیلیا ہے یہاں اچیفمنٹ ہے اصلاں جے انہیں سوسائیٹی جی یعنی پوپ آصلاں آؤں کا انکلیزن میں ہکری گال کندرس پریزیسٹینسی تے آؤں بچی بیندرس تے پریزیسٹینسی ضروری آئے جے کوب کم کئے ہو تھا دل جی لگن ساں کئے ہو دل جی سچائی ساں کئے ہو جنہیں اوہاں جی دل جی سچائی ہوں دی تب وہ رب تعالیٰ وہاں جو سات دین دو یعنی اللہ تعالیٰ چوہے تو پان خود فرمائے ہو آئے رب تعالیٰ کہیں جی بیمینت ان کے آؤں رائیوان نتھو گئے ہیں عورت طاقتور آئے عورت مضبوط آئے عورت ویچاری تھی پیدا کون تھی آئے ویچاری تھیان جلا ہوا کون ویٹھی آئے آئی ویچارو تھیانو بنا ہے اماں تاکتور آئے ہو اماں ویٹھے تاکت آئے ایکڑو گھر جو بنیاد ہاں ویٹھا ہے اماں ویٹھے جڑوں موجود آئے ہیں جڑوں ان کے سٹرونک آئے جنہیں ساں بوٹو پوکینا ہے انہیں پانی دیند آئے ہو وہ ودھند ہوا انہ کے سججا کرنا انہ کے ایسا بوٹے کے جنہیں نصیب تھی آئے تھا اوٹو ودھے تو انہیں جی واد بھی جو سٹھی دیا تھی عورت بھی یہی آئے ہاں ہاں ہاوس والد جنہیں ساں گال کرنا ہی ہوں تا عورت ہی وہ سب کچھ سنبھا لیتی تمہاں طاقت پر آئے ہو سٹینڈ وٹھو اولاد جلے اوہاں ہی سب کچھ کرے سگو تھا پہ جو اولاد میں جکے کمیوں کو تاہیدوس ہوتا اوہاں ہی مٹھا ہے سگو تھا عورت جے کنے ہیں عورت صرف نکتا چینی جی طرف بنے پی صرف تنز جی طرف بنے پی انہیں تاہاں نکلی سگو تھا آسانے اگیاں ودھی چکا ہیوں اگیاں ودھا نہیں آسانا جو کم ہے سو نرزین وقت تاو دیک اجازت نائی دین دو انشاءاللہ سبانے وڑی حاضر تین دا سن کے نما مہمان ہوں دا کو نو ٹوپک ہوں دو آئیں نما رنگا ہوں دا انشاءاللہ کو سٹو ٹوپک کھنینا انرجی سامان جسامو موجود اندرس ہنجھے تاہرہ جویو آئیں مجھے سموری ٹیم کے لین دا اجازت سنت سلامت سات سلامت اللہ وحی موسیقی موسیقی